امیتھی رائیبر ایلی سے جڑی خبر ہے کانگریس نیتا دیپک سنگھ کا بڑا دعویٰ امیتھی سے کانگریس گیارہ بجے کل نامانکن کرے گی کانگریس امیدوار کا آج اعلان ہو جائے گا یہ مانا جا رہا ہے کہ دو بجے کے بعد کانگریس امیدوار کا اعلان کر دیا جائے گا کل چکی دونوں سیجوں کی بات کی جائے تو نامانکن کا آنکھرے دن ہے اور آج یہ مانا جا رہا ہے کانگریس یہاں سے کسی امیدوار کے طور پر میدان میں اتارے گی ہے اب سے کچھ دیر بعد کلیار ہو جائے گا حالانکہ اس بیچ کانگریس تیتا دیپک سنگھ نے بڑا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ امیتھی سے کانگریس کل گیارہ بجے نامانکن کرنے والی ہے کل گیارہ بجے کانگریس پارٹی نومنیشن کرے گی ہم گاوری گنج کے اپنے کیندریے کے اعلیس اٹھیں گے اور وہیں سے چلتے ہوئے ڈھول مجیرے نگاڑے کے ساتھ جنتہ کے شاہلاب کے ساتھ کانگریس پارٹی کا نامانکن کرائیں گے نومنیشن کس کا ہو رہا ہے دیکھئے امیتھی کا ہر نوزوان کسان بیروزگار جسے لگتا ہے امیتھی کا بکاس چھینہ گیا جس کو لگتا ہے امیتھی کا اپمان کیا گیا ان سب اپنی کھوئی ہوئے پرتیشتھا کو واپس پانا چاہتے ہیں رہول گاندھی اور پرینکا گاندھی جو پر یہاں سے پرتیشتھا کو دیکھنا چاہتے ہیں 29 گھنٹے شیش سسپینس ہے وشیش امیتھی تیار کانگریس کے فیصلے کا انتظار کانگریس کی شروع تیاری تیہ امیدواری گھر میں بھی کانگریس کو ہار کا ڈر امیتھی اور رائے باریلی میں نمانکن کے آخری 24 گھنٹے باقی ہیں لیکن کانگریس کی طرف سے امیدواروں کو لے کر اب تک پتے نہیں کھولے گئے ہیں کانگریس کی طرف سے امیدواروں کو لے کر اب تک تصویر صاف نہیں ہو پائی ہے لیکن اب سے کچھ گھنٹوں بعد کانگریس اس رہسے سے پردہ اٹھا دے گی کہ ان دونوں سیٹوں سے کون چنانب لڑے گا سوترو کے حوالے سے چرچہ چل رہی ہے کہ راحل گاندھی اپنی ماں کی سیٹ رائے باریلی سے چنانب لڑیں گے اور پریانکا گاندھی چنانب نہیں لڑیں گی یہ سسپنس اب سے کچھ گھنٹوں بعد ختم ہو جائے گا اور تصویر بھی صاف ہو جائے گی کہ کانگریس کے گھر میں امیتھی اور رائے باریلی سے کون چنانب لڑے گا حالانکی سوترو کے مطابق خبر یہ بھی ہے کہ راحل گاندھی کی لیگل ٹیم امیتھی پہنچ گئی ہے اور نامانکن کی پوری تیاری کر لی ہے بس اور چاریک اعلان ہونا باقی ہے وہیں دوسری طرف راحل اور سونیا کے قریبی کشوری لال شرما بھی کل امیتھی پہنچ گئے تھے اور وہاں پر کانگریس کارکرتاؤں سے بات کی دراصل کچھ دنوں پہلے سی ای سی کی بیٹک میں کانگریس کے اترپردیش پرباری اویناش پانڈی اور ویدھائیت دل کی نیتہ آرادنا مشران نے نیترتو سے آگرہ کیا تھا کہ امیتھی سے راحل گاندھی اور رائے باریلی سے پریانکا گاندھی وارڈرا کو چناب لڑنا چاہیے حالکہ اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا تھا جس پر آج فیصلہ ہوگا امیتھی لوگ سبا سیٹ سے امیدوار کے نام کے اعلان میں ہو رہے دیری کو لے کر بی جی پی کانگریس پر تنز کر رہی ہے یوپی سرکار میں منتری دانش شنساری نے کانگریس پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ کانگریس کو ہار کا ڈر ستا رہا ہے کانگریس جو ہے اب ڈری ہوئی اور ڈری ہوئی کیوں ہے کانگریس کو معلوم ہے کہ امیتھی رائے باریلی کی جنتہ کا موٹ کیا ہے کانگریس کو معلوم ہے کہ اتر پردیش اور دیش کی جنتہ کا موٹ کیا ہے کانگریس پارٹی کو تنک بھی اپنے اوپر وشواس ہوتا تو ابھی تک وہاں سے وہ اپنے کسی پرتیشی کا نام کا گھوشنا کر دیا ہوتا اور خاص طور پر راحل جی کو وہاں سے اپنا اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ ان کو وشواس تھا تو تو یوپی کے ڈپی سی ایم کشو پرساد مورے نے بھی کانگریس پر حملہ بولتے ہوئے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کیا امیتھی رائے باریلی کو اپنی بپوتی سمجھنے والی کانگریس پارٹی کے سپریمو شریر راحل گاندھی کو دوہزار چوبیس لوگ سبح چناؤں میں یہاں سے پراجے کا ڈر ستا رہا ہے وہیں دوسری طرح بیجی پی نے امیتھی میں پھر سے کیندری منتری سمجھنے والی کو اپنا امیدوار بنایا ہے اور سمجھنے والی نے اپنا نامانکن بھی بھر دیا ہے لیکن رائے باریلی پر اب تک بیجی پی نے بھی پردان نہیں اٹھایا ہے لیکن امیتھی کو لے کر بیجی پی پھر سے دوہزار اونیس کی طرح تیاری کر رہی ہے بھائی بہن لوگ سبحہ میں اور ماں راجی سبحہ میں رہے تو کیسا رہے گا جنتہ کے بیچ میں کیا سندیش جائے گا یا پھر پریانکا گاندھی رائے باریلی میں راحل گاندھی امیتھی کی راجنطک لڑائی میں اُلجھیں گے تو کانگرس کا پرچار کون کرے گا ایک سیٹ کے لیے دس سیٹوں کا نقصان سہا جائے یا پھر امیتھی اور رائے باریلی سے راحل پریانکا کے چناؤ لڑنے سے دس اترکت سیٹوں کا فائدہ ہوگا ایسے ہی کئی اور سوال ہیں جن کے جواب کی تلاش کر کچھ دیر بعد کانگرس بڑا دھماکہ کر سکتی ہے بیورو ریپورٹ سی میڈیا